اسلام علیکم فیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں صدف شمس اور میں ہوں مختار احمد سب سے پہلے ایک ناظرین نیش ایڈ لائنز پر وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جب تک زندہ ہوں سانیہ سے الکورٹ جیسا واقعہ دوبارہ نہیں ہونے دوں گا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جس کسی نے بھی اسلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کرتے ہوئے کسی دوسرے انسان پر ظلم کیا ہم اسے نہیں چھوڑیں گے وزیراعظم عمران خان نے بتایا کہ سالکورٹ کی تاجر برادری نے مقتول سری لنکن مینجر کے لواہکین کے لیے ایک لاکھ ڈالر جمع کیے ہیں جبکہ ان کی تنخواہ تحیات اہل خانہ کو ملتی رہیں گی ساکر نے سار کا سامنا کرنے کو تیار ہو رانا شمیم کا عدالت میں جواب مبینہ بیان حلفی کے معاملے پر رانا شمیم نے توہین عدالت کیس میں شو کارس پر اپنا جواب عدالت میں جواب کرا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جیسٹس اثر من اللہ کی سربراہی میں ثابت چیف جیسٹ گلگت بلستار رانا شمیم کے مبینہ بیان حلفی کی خبر پر توہین عدالت کی کیس کی سماعت ہوئی جس سلسلے میں رانا شمیم ذاتی حیثیت میں عدالت کے سامنے پیش ہوئی ملک کے مختلف مقادب فکر کے اموائی کرام نے ثانیہ سالکوت کی خدمت اور سری لنکن حکومت او آوان سے تازیت کرتے ہوئے جمعہ کو یوم مزمت بنانے کا اعلان کر دیا ہے سیاسی جماعتوں سمیت ہر مقادب فکر کے علمانے واقعے کی مزمت کی سری لنکن ہائی کمیشن حکومت او آوان سے اظہار تازیت کرتے اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں کراچی میں کسٹم انٹریلیجنس نے ایم اے جنہ روڈ پر اس بگننگ کے کپڑے کے تلا پر مارکٹ پر چھاپا مارا تو تارجیرو نے مزاہرہ کیا مزاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شردید ہوائی فارنگ کی گئی جبکہ جھڑپوں کا سلسلہ دو گھنٹے سے زائد تک جاری رہا اور گئی دیر تا کے علاقہ میدانی جنگ بنا رہا سرگودہ کے بزار میں سٹال لگانے کے پیسے نہ دینے پر خاتون کو آگ لگا دی گئی پولس کے مطابق واقعہ سرگودہ کے منگل بزار میں پیش آیا جہاں مزیمان نے خاتون نے سٹال لگانے پر زبدستی پیسے مانگے جسے انکار پر مزیمان نے آگ لگا دی خاتون کو ڈی ایچ کیو چیچنگ ایسپتال منتقل کر دیا گیا پاکستان سے مختلف اوقات کے دوران ہندو خاندان بھی اتر مستقبل کا خواب لے کر بھارت گئے تھے تاہم وہاں ہونے والے انتیازی سلوک اور قسم پری کی وجہ سے واپس لوٹ رہے ہیں گزشتہ تین ماہ سے بھارت کے بارڈر پر رکے ہوئے پاکستانی ہندو خاندان بلاکر وطن واپس آگئے ہیں تاہم ایک اندام کے پاس دو زائدہ بچے کی سفری دستے بزاعت نہ ہونے کی وجہ سے امیگریشن نے واپس بھیج دیا چیمن نیب جسٹریٹ ریٹائر جعود اقبال نے کہا ہے کہ سیلیکٹیو احتساب کی بات کرنا سو فیصد غلط ہے کیونکہ ایسا احتساب ماضی میں ہوا نہ کبھی ہوگا پارلمنٹ ہاؤس آمد کے موقع پر میڈیا سے غیر دسمی گفتگو میں چیمن نیب نے کہا کہ پارلمنٹ کی احمد مسلمہ ہے پارلمنٹ کا ہمیشہ احترام کیا ہے اور کریں گے صرف مسروفیت کی وجہ سے پارلمنٹ نہیں آسکا تھا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اپوزیشن اتحاد پاکستان دیموکرائٹک مومنٹ پی جی ایم تیس مارچ کو لاؤگ مارچ کی تاریخ بدلے ورنہ پھر نہ کہے کہ راستے بند کر دیئے شیخ رشید نے کہا کہ پہلی اپوزیشن ہے جو چار ماہ پہلے قومی دن پر اتجاز کا اعلان کر رہی ہے چیمن آصف علی زرداری نے کہا کہ انتخابات میں کامیابی کی طرف جا رہے تھے جب آرو دھاندلی کرا کے الیکشن چھینہ گیا لاہور میں گارکنل سے خطاب کرتے ہوئے سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ ہم اس دھرتی کے ہیں اور یہی مریں گے جنہوں نے اس دھرتی پر نہیں مرنا ان کے لیے کیا مسئلہ ہے ہم ہر جگہ ان کا مقابلہ کریں گے بھارت میں ہندو انتہا پسندی اروج پر مدھیا پردیش کے ہندو انتہا پسندوں نے عیسائی انتظامیہ کی زیرے نگرانی چلنے والے سکول پر دھاوے بول دیا بھارتی میڈیا کے مطابق مدھیا پردیش کے عیسائی انتظامیہ کی تحت چلنے والے کے سکول پر ہندو انتہا پسندوں نے دھاوے بول دیا پتھراوکیاں اسکول میں گھت کر دور پھوڑ کی اور ازات ازور دیگر عملے کو دھمکیا دی سیلکوت میں سری لنکن شہری کے حلاکت کے کیس میں آہم پیش شرفت ہوئی ہے پولیس نے تشدد اور لا جلانے اور ملوث انتہائی مطلوب ملزم امتیاز اور فبلی کو گرفتار کر لیا ہے ملزم راول پینڈی جانے والی بس سے گرفتار کیا گیا سی سی ٹی وی پوٹیج اور موبائل کالز جیٹا کی مدد سے مزید آٹھ مرکزی ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ینگ ڈاکٹرز نے احتجاج کا دائرہ ملک بھر میں پھیلانے کی دھمکی دی دی ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن نے مطالبہ تسلیم نہ ہونے کی صورت میں ملک گیر احتجاج اور دھرنوں کی دھمکی دی ہے جبکہ پیرامیڈیکل اسٹاف فیڈریشن اور ینگ نرسز ایسوسییشن نے بھی ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن کی حمایت کا اعلان کر دیا کراچی والوں کے لیے بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا نیپرا کی جانت سے بجلی کی قیمت میں اضافہ کا نوٹفیکیشن جاری جس کے مطابق کراچی کے سارفین کے لیے بجلی تین روپے پیسی ستر پیسے فی یونٹ مہنگ کر دی گئی نہور کی سیشن عدالت میں وکلا نے جال سازی کیس میں زبانت کے لیے آنے والے جالی وکیل کا مو کالا کر دیا نہور کی سیشن عدالت میں جالی وکیل علیہ مار وکلا کے حدے چڑ گیا جس کے بعد ایک خاتون وکیل نے کمرہ عدالت میں ہی اس کے چہرے پر سہائی مل دی اور تھپڑ دی مارے نہور کی موڈل ٹاؤن کا چہری کے بخشی خانے سے فرار ہونے والے چھے قیدیوں کو گرفتار کر لیا گیا ایس ایس پی آپریشن مستنصر فیڈوز کے مطابق چہری سے فرار چھے قیدیوں کو مختلف مقامات پر چھاپے مار کر گرفتار کیا گیا ملس کے مطابق موڈل ٹاؤن کا چہری واقعے میں قتل اور ڈاکیتی کے ملزم سمیت دس دیگر ملزمان فرار ہوئے تھے اور کراچی میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بہار کا انتظار ہونے لگا جبکہ ویسٹ انڈیز سے ہوم سیریز کے لیے گیارہ وائٹ بول کرکٹیرز منگل کی شام طرح مقامی ہوتل میں ریپورٹ کریں گے پاکستانی ٹیسٹ اسکارڈ اس وقت بنگلہ دیش میں موجود ہے دوسری طرف کراچی میں ویسٹ انڈیز کے خلاف وائٹ بول میچز کی تیاری کی جا رہی ہے نیوز سیسٹوڈیو سے فر بلکت اتنا ہی فیسٹیو نیتورک سے جڑے رہنے کے لیے فیس بک کی انسٹاگرام اور ٹوٹر پر ہمیں لائک کرنے فالو کرنے اس کے علاوہ سبسکراب کیجے ہمارے یوٹیو چینل فیسٹیو نیتورک کلک دہ پہل ایکن مزید خبر و اپڈیٹ کے لیے وزید کیجے ہماری ویب سائٹ فیسٹوٹ ٹی وی موسیقی